اسلام علیکم بول نیوز میں میں ہوں جواد کمال ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے مفاد میں پندرہ اکتوبر کی کال واپس لی جائے کسی نے اتجاز کرنا ہے تو ایسی او کی بات کر لیں نائب وزیر اعظم اساقڈار کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس بولے ایک سیاسی جماعت ایسی او ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے کئی سال بعد پاکستان عالمی ایونٹ کی میز بانی کر رہا ہے اور ہماری تیاری مکمل ہے ان کو چاہیے کہ پندرہ کی کال کو کینسل کریں ملکی مفاد میں ملک کی کیا میسیج آپ دیں گے کہ ایک جو پلیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ہے ایسے ایونٹس میں بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیاری پوری ہے میز بانی کا جو ہے ان کی ہماری ذمہ داری انشاءاللہ وہ پوری طرح ہم نبھائیں گے شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس تیاری اور روچ پور انتظامات مکمل کر لیے گئے شہر اقتدار کو رکن ممالک کے پرچبوں سے سجا دیا گیا شہرہوں پر عالمی رہنماؤں کی تصاویریں بھی آویزہ کر دی گئی ہے اور مختلف ممالک کے وفود قیامت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر دیے گئے پاکستان کی سفارتی محاص پر انچی اڑان اسی او کا سربراہی اجلاس دو روز بعد انتظامات مکمل قوم عالمی رہنماؤں کو خوش آمدیت کہنے کو تیار اسٹاف لیول مزاکرات کے لیے مختلف ممالک کے نمائندوں کی آمد شروع ہو گئی روس چین کرگزستان ایران سمیت دیگر ممالک کے وفود اسلام آباد پہنچ گئے شہر اقتدار کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا سب زلالی پرچم کے ساتھ رکن ممالک کے سربراہان کی تصاویر اور پرچموں کی بہار آ گئی اسی او اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں پولیس اور رینجرز کے ساتھ پاک فوج کے دستے بھی سیکیورٹی کے فرائض سرانجام دیں گے آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ اسی او سمیٹ کے لیے مربوط سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کے نو ہزار اہلکار سیکیورٹی پر معمور ہوں گے اسی او سمیٹ 2024 اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے اسلام آباد پولیس نے بہت کمپریہنسیو اور مربوط سیکیورٹی پروگرام تشکیل دی دیا ہے اسلام آباد پولیس نے اوورال جو اپنی ڈپلائیمنٹ کی ہے وہ 93% آف ٹوٹل پاپولیشن ڈپلائی کی گئی ہے اس کے علاوہ ریزرز اس کے علاوہ ہیں جڑوان شہروں میں میٹرو بس سرویس بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو ہوگا وزیر آزم شہواز شریف سے لاہور میں وزیر داخلہ موسین نقوی کی ملاقات ہوئی ہے جس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا وزیر داخلہ نے وزیر آزم کو ایس سی او کانسرنس کے حوالے سے بریف کیا وزیر آزم نے وزیر داخلہ کو ایس سی او سیکیورٹی کے حوالے سے ہدایت بھی دیں ایس سی او کانسرنس کی خصوصی سیکیورٹی کے پلان پر بھی تبادہ خیال کیا گیا پاکستان ایس سی او اجلاس کی میز بانی کے لیے تیار وزیر تلات و نشریات اطاولہ تارر نے کہا کہ شنگائی تعاون تنظیم کا انعقاد اور چینی وزیر آزم کی پاکستان کے خصوصی دور پرامت پاکستان کے مضبوط ہوتے علاقائی تعلقات کا آکاس ہے پاکستان نے ایس سی او سمیٹ کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں مزید بات کریں گے ڈیپٹی بیرو چیف پول نیوز اسلام آباد علی شیر سے دو اس وقت وفاقی وزیر کے ہمراہ ہیں علی شیر بتائے گا مزید کیا کہا وفاقی وزیر اطلاعات نے جی بالکل اس وقت میں ریڈ زون کے ڈون کے ڈی چوک میں موجود ہوں اور یہاں موجودگی کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ ہے پاکستان میں ستائیس سال بعد شنگائی تاون تنظیم کا اجلاس ہونا وزیر اطلاعات و نشریات طاولہ طرح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے طرح صاحب یہ فرمائے گا کتنا بڑا میسیج ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا اور یہاں یہ لوگو جو ہے وہ بزاتے خود ایک میسیج دے رہا ہے سعودی انویسمنٹ منسٹر آئے اور انہوں نے کہا پاکستان نے ریڈ کارپٹ تک کا سفر تیہ کیا ہے ریڈ ٹیپ سے لے کر اور کہا کہ دو اشاریہ دو اشاریہ دو ارب ڈالر کے معاہدے کرنے آئے ہیں البیک ان کی فوڈ چین یہاں آ رہی ہے آئی ٹی سیکٹر میں لائف سٹاک میں ایگری کلچر میں مائننگ کے اندر سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں ایک وفت آتا ہے تو دوسرا اس کے فوراں بعد پہنچ جاتا ہے تو یہ پاکستان کی پوٹینشل کا پاکستان کی ایک جو لوگ ہیں پاکستان کی جو فوراں پولیسی اس کا اطراف ہے دنیا اس کی مطرف ہے ایک کے بعد ایک وفت آ رہا ہے چینی وزیر اظم آ رہے ہیں ان سے بات ہوگی ان کے استقبال کی تیاریہ کر لی گئی ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا ستائیس سال بعد ایک بڑا ایونٹ پاکستان میں آ رہا ہے اتنا بڑا ایونٹ ستائیس سال میں نہیں ہوا اس کے لیے لوگو بھی لگا ہے اسلامباد کو سجایا گیا ہے اسلامباد دنیا کے بہترین اور خوبصورت ترین کیپٹلز میں سے ہے مرگلا ہلز ہیں کلین گرین ایریا ہے یہاں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیلئے اعزاز کی بات ہے کہ ہم بارہ سربراہان مملکت کو ہوس کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کو یہ اعزاز بکشا گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس سے پاکستان کے اندر خطے کے اندر ٹریڈ بڑھے گی انویسمنٹ بڑھے گی روزگار کے مواقع آئیں گے پیس اور سٹیبلٹی کو پرموٹ کیا جائے گا چین کے وزیراعظم آ رہے ہیں سی پیک فیس ٹو کے حوالے سے بات بھی ہوگی پاکستان کے مزید پروجیکس بھی ڈسکاس ہوں گے بزنس تو بزنس اگریمنٹ بھی ڈسکاس ہوں گے اور سی پیک فیس ٹو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا اور پندرہ کو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی چڑی کو نہیں پرمارنے دیا جائے گا مکمل طور پر سیف اور سیکیور ارنیجمنٹ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے اللہ عزت نے اکنے والا ہے آپ دیکھیں کہ فول پروف سیکیورٹی ارنیجمنٹ کیے گئے ہیں بلکل ٹھیک تعالیٰ تعالیٰ صاحب کی اپنی اور انہوں نے کہا کہ یہ شنگائی تعاون تنظیم جو ہے اس کا اہم اجلاس جو ہے وہ بلکل اپنی پوری کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس کے اجلاس کے جو سمرات ہیں ہمیں پاکستان کو ملیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر چڑھی پلی شیر وفاقی وزیر کے حمراہ موجود تھے آپ کا شکریہ اسلام آباد میں شنگائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے ملک دشمن نہیں چاہتے کہ ایسیو سمیٹ پاکستان میں ہو اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو اسرائیل ہمیں نہ چھوڑتا علماء کانسل کے چیرمنن حافظ طاہر اشرفی کے گفتگو کہا اسرائیل پاکستان سے ڈڑتا ہے سعودی عرب فلسطین مسئلے پر عالمی اتحاد قائم کرنے جا رہا ہے ہمیں ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے پاکستان کے مسئلے کے حل کے لیے فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے سب کردار ادا کریں شنگائی کے منبران آ رہے ہیں دنیا کی تین بڑی ایٹمی قوتیں جبا ہوں گی پاکستان اور اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد میں تین دن کے بعد اجتماع ہونے والا ہے یہ نہ ہو اگر آج آپ کے پاس یہ ایٹمی قوت نہ ہوتی تو اسرائیل آپ کو چھوڑتا آج سعودی عرب عالمی اتحاد قائم کرنے جا رہا ہے فلسطین کے مسئلے پر جس کا ون پوائنٹ ہی جنڈا ہے کہ ہم نے فلسطینی ریاست کو قائم کرنا ہے اور نائب امیر جماعت اسلامی لیاخت ولوش نے پی ٹی آئی کو اعتجاد کی تاریخ آگے بڑھانے کا مشورہ دی دیا ہے علاقت بلوش اور پی ٹی آئی رہنما صدق ایسر کے درمان رابطہ ہوا جماعت اسلامی کے رہنما کا کہنا تھا کہ اعتجاد سیاسی جماعتوں کا آئینی اور جمہوری حق ہے لیکن اسلام آباد میں پندرہ اور سولہ اکتوبر کو ہونے والے ایسیو جلاس کو پر امن محول میں ہونے دیا جائے ہر پارٹی اس موقع پر اعتجاد سے اچناب کرے سترہ اکتوبر سے اعتجاد کا حق پوری قوت سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور پی ٹی آئی کو تلبیب سے پولیسیاں ہدایات اور حمایت مل رہی ہے پی ٹی آئی اسرائیل گٹ جوڑ ایسیو کانفرنس سبوتاج کرنے کے لیے سرگردہ ہیں صوبائی وزیر تیرات شرجیل انا میون کا اہم بیان کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان میں سہونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں اسرائیل اور بانی پی ٹی آئی کا گٹ جوڑ چاہتا ہے کہ کسی طرح شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس سبوتاج ہو جائے یہ پاکستان میں سہونی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر تلات سن شرجیل انا میمن کا اہم بیان کہا کہ پی ٹی آئی اور اسرائیل کا گٹ جوڑ پاکستان کے قومی مفادات پر سمجھ ہوتا ہے مادی میں بھی بانی پی ٹی آئی پاکچین دوستی کو نقصان پہنچانے کے لیے چینی صدر کے دورے کو سبوتاج کرنے کی سادش کا حصہ رہے ہیں اس وقت تلعبیب میں بیٹھا ہوا ہے اب پاکستان کے خلاف سادشوں میں مسروف ہے پی ٹی آئی کو تلعبیب سے پولیسیاں ہدایات اور حمایت مل لہی ہے بیرالقوامی لاؤنگ کے لیے تلعبیب میں پی ٹی آئی کے ہینڈلرز مسلسل متحرک ہیں بیرونی قوتوں کی جانب سے پی ٹی آئی کے امداد کا مقصد ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا اور پاکستان کے اقتصادی اور سفارتی تلقی کو روکنا ہے فلسطین پر اسرائیلی جارہیت کے خلاف ای بی سی میں پی ٹی آئی کی عدم شرکت نے پی ٹی آئی اور اسرائیل گڑ جوڑ کو بے نقاب کر دیا ملک کے مستقام اداروں کے خلاف سادش ہیں اور ان پر حملے اسرائیلی آشرباد سے کیا جا رہے ہیں باری بی ٹی آئی ملکی اداروں کو کمزور کر کے سیونی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں جماعت اسلامی ایسی کسی تحریکہ حصہ نہیں بنے گی جو اسلام اور پاکستان کے خلاف ہو امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا دو ٹوک اعلان بولے جماعت اسلامی کسی سے سیاسی اتحاد نہیں کرے گی ضرورت کے مطابق تمام پارٹیوں کے پاس جائیں گے اور ملاقاتیں بھی جاری رکھیں گے حکومت کو ہر صورت بجلی کے بلوں میں کمی لانا ہوگی مزید آئی پی پیس کے معاہدوں کو ختم کر کے عوام کو ریلیو دینا ہوگا اپنے پلیٹ فارم سے اس وقت سیاسی کام کرے گی چاہے وہ عوام کے حقوق کی تحریک ہو چاہے وہ کسی چیز پر اپنا موقع پیش کرنا ہو چاہے کوئی تحریک لے کر چلنا ہو ہم نون لیکس سے بھی ملیں گے پیپلز پارٹی سے بھی ملیں گے پی ٹی آئی سے بھی ملیں گے جے یو آئی سے بھی ملیں گے ملی ایک جیتی کونسل میں بھی جائیں گے اور این پی سے بھی بات کریں گے سب سے بات کریں گے آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے ہم سب سے ملیں گے ضرورت کے اعتبار سے اور اپنے موقع پر قائم رہیں گے البتہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم انتخابی الائنس نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ ہماری پالیسی ہے کہ اگر کوئی سیاسی اعتبار سے جدہ جوت بھی ہے تو اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے وہ ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے وزیر آزم آج اسلام آباد پہنچیں گے دفتر خاردہ کے مطابق چینی وزیر آزم کے ہمراہ آلہ سطح کا وفت بھی پاکستان پہنچے گا وزیر آزم لی جیانگ شہباز شریف اور صدر مملکت سے بھی ملاقات کریں گے اس سی او سربراہی اجلاس میں شرکت چینی وزیر آزم آج پاکستان پہنچیں گے آلہ سطح کا وفت بھی چینی وزیر آزم کے ہمراہ ہوگا پاکستانی وزیر آزم وزراء کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پر موسیس مہمانوں کا استقبال کریں گے وزیر آزم لی جیانگ تین روزہ سرکاری دورے کے دوران سی پیک کے اگلے مرحلے اور جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے